ایک آخری بات کرتے چلیں کوئی چاند ایک دن پہلے ایک سٹوڈنٹ ملا ساتھویں میں بڑھتا تھا بعد اب بہت صلحیت اور بہت کردار بچہ تھا سلام دعا کے بعد گب شب شروع ہو گئی اب گب شب کے دوران ہی اس نے سگرٹ کے دو تین کش لگا لیے میں حران ہو گیا میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا کی کیسے شروع کی ہے تو اس نے جواب دیا کہ سر عشق و محبت میں برباد ہو گئے تو دیکھیں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں سکول کی لائف ایک محتاط زندگی ہوتی ہے جبکہ کالج لائف ایک خود و اختیار زندگی ہے جو ہی بچہ سکول سے فارغ ہو کے اپنی کالج کی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو کالج کا ماحول سکول کے ماحول سے بلکل ہی مختلف ہے بچے کو آنے جانے کے لیے آزادی ہوتی ہے ادھر سے والدین بھی جیب خرچ بڑھا دیتے ہیں اس آزادی کا بچے ناجاز فائدہ اٹھاتے ہوئے سگریٹ نوشی، گھٹکا، چھالی اور اس قسم کی کئی بری آدات میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں تو اس چیز کا جو سب سے بڑا کاران ہے وہ یہی ہے جوش جوانی اور عشق و محبت عشق و محبت میں بچے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ عشق و محبت نہیں ہوتی یا نہیں کرنی چاہیے جناب بلکہ میری ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ سمجھ لیں اپنے اردگرد نظر دھوڑائیں کہ دنیا کی روانگی دنیا کا ہر ایک عمل کسی نہ کسی وقت پر مقرر ہے اگر وقت سے پہلے کیا جائے یا تو ایکشن دباہ ہو جاتا ہے یا پھر ریاکشن اس کا تباہ ہو جاتا ہے ہر کام وقت پہ اچھا ہوتا ہے تو جناب کہ عشق و محبت بھی وقت پہ اچھی لگتی ہے اسے پہلے اگر کی جائے بچے کرتے کیا ہیں کہ اپنی مستقبل کی تمام ترزیمہ داریوں کو بھولا کر عشق و محبت میں لگ جاتے ہیں اور مختلف بری عداد میں ملویس ہو جاتے ہیں اب جو بچہ اس قسم کی عداد میں ملویس ہو گی ہے وہ کیا خواب اپنے پورے کرے گا یا والدین کے خواب وہ کیسے پورے کرے گا تو میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ سب کام وقت بھی اچھے لگتے ہیں پہلے اپنے آپ کو صدھارو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد